بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہب بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے جس میں یہ 1 to 5 special edition کا ہب ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا پھر یہ گراری ہب ہے فلانج بسیکلی ہمارا جو ٹاپک تھا فلانج کا تھا لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساتھ ہب رکھیں پھر اس کی فٹنگ بھی سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو درمیان میں آپ یہ دیکھیں یہ KCC پرائیڈر کا ہے ٹھیک ہے فلانج اس میں کیا فارق ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی کناری بلکل سیدھی ہے میں دوبارہ آتا ہوں اس کی طرف آگے دیکھیں سیڈی سیونٹی اور سیڈی ڈریم کو جو فلانج ہے یہ ڈبل کناری والا ہے لوگ جگاڑ کرتے ہیں اس کو پرائیڈر میں فٹ کرتے ہیں پرائیڈر کو اس میں فٹ کرتے ہیں پھر پرائیڈر میں فٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے رائٹ سائٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹلا سنڈا کا جینئرن ہب ہے ٹھیک ہے تقریبا 3300 اس کی پرائیس ہے 100% جینئرن اٹلا سنڈا کی پرو� ہے ایچ کی اس کے اوپر کوٹ وغیرہ لگا ہے بہرنگ اس میں جاپانی فٹ ہیں ڈرم روبر وغیرہ بھی اس کے ساتھ فٹ ہیں اور یہ گراری ہب کا بسیکلی پرپس کیا ہوتا ہے یہ ڈرم روبر والے ہب میں آتے ہیں ڈرم بوش والے ہب میں نہیں آتے جہاں پہ ڈرم روبر ہوتے ہیں اس لیے 1 to 5 کلاسک میں نہیں آتا سپیشل ایڈیشن میں آتا ہے جب آپ لوگ بریک پریس کرتے ہیں تو یہ جو فلانج ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس طریقے سے یہ فٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو پریس کر کے دیکھاتا ہوں اس طریقے سے یہ دیکھیں فٹ ہوتا ہے اور یہ ڈرم بوش کا ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تاں کہ ہب ٹوٹے نہیں بریک لگاتے وقت یہ لچک آتی ہے اس کے اندر فلیکسیبیلیٹی کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ پرائیڈر کا ہب ہے فلانج آپ نے یاد رکھنا ہے 42605 پرائیسز بھی میں بتا دوں راؤنڈ اواؤڈ تقریباً ساڑھے آٹھ سو نو سو روپ ہوں کمل اور یہ اس طریقے سے جی اس میں فٹ آ جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جاپانی بیرنگ اس میں فٹ ہے سیل اس میں فٹ ہے کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ای اور ون کا کوڈ ہے اندر اس کے دیکھیں شیپ اس طریقے سے ہوتی ہے گراری کابلے اس کے ساتھ فٹ آ جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی گراری کابلے اپنے لگتے ہیں اچھا ایک اور چیز بتاؤں ایٹلاس انڈا کی جو ڈرم روبر ہے میں نے ایک بھائی کو بجوائی ہے وہ کہتا ہے آپ نے مجھے ٹوٹی ہوئی ڈ درم روبر کے اندر ایک کٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہارڈ ہے اس کے اندر فٹ ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا یاب زوم کر رہے دو یہ کٹ اس میں نیچرل ہوتا ہے جس طرح ریل کی پٹڑی یا چھتوں کے اندر جب یہ میٹل وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس میں کٹ چھوڑتے ہیں گیر چھوڑتے ہیں کیونکہ سردی اور گرمی کی وجہ سے وہ کونٹریکٹ اور ایکسپینڈ ہوتا ہے تو یہ بھی سردی اور گرمی کی وجہ سے اس کی سیٹنگ کیلئے کی ج جاتی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو الگ سے بتا دوں جینیل ڈرم روبرز آتی ہیں سب میں کٹ ہوتا ہے دونوں سائیڈ پہ نہیں ایک سائیڈ پہ کٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں چاروں میں کٹ ہے اٹلا سنڈا کی اوریجن ڈرم روبرز ہیں تو یہ آپ لوگوں کو جن کو نہیں پتا تھا ان کے لیے بھی ایک نئی چیز ہے آگے آتے ہیں جی سی ڈی سیونٹی ٹھیک ہے سی ڈی سیونٹی یورو ٹو اور ڈاؤن مڈل دونوں کے لیے سیم ہب لگتا ہے عام مارکٹ میں آپ کو پت ہے دو سو ڈائی سو کا ہب مل جاتا ہے یہ وہ والا ہب نہیں ہے یہ اچھے والا ہب ہے اس کا ویٹ بھی اچھا خاصا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اسی طریقے سے فیٹ ہو جاتا ہے آل پاکستان ڈیلیوری آویلیبل ہے کیش ڈیلیوری آویلیبل ہے نئی ویڈیوز لے کر جالت حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ السلام علیکم